السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ریسٹونٹ سٹائل ہرننگ گارلک چکن ہم نے 800 گرام بونلیس چکن لیا ہے اور اس کو کیوز کی شکل میں کاٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر رہے جا رہے ہیں ڈیر چمچ نمک نمک کی مقدار کو آپ اپنے ذائقہ کے حساب سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ کٹی سرخ میرچ اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر رہے ہیں ایک چمچ پسی ہوئی سرخ میرچ اور اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ کالی میرچ پسی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے آدھا چمچ پسا ہوا گرم سالہ اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دو عدد باریک کا ٹی وی سوز میرچیں اور اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں دو سے تین چمچ ادرک لسل کا پیسٹ اب ہماری ویڈیو کو کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تین چمچ سویا سوس اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے چکن کو بہت اچھا سا میرینیٹ کر لیں گے تاکہ تمام چیزوں کا مسالوں کا ذائقہ جو ہے وہ چکن میں شامل ہو جائے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں اور میرینیٹڈ چکن کو آپ نے تین سے ساٹھ منٹ کے لیے ریفریجلیٹ کر دینا ہم نے گڑائی میں آئل ڈالا ہے تقریباً آدھا کب سے کم اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے میرینیٹڈ چکن چکن کو ہم اچھے سے پکائیں گے اچھے سے فرائے کریں گے اور اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم ریسٹورن سٹائل ہننگ گالک چکن کیسے بنا رہے ہیں اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ہے اور اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑیں گے چکن کو اور اس کو ہم حالاتے رہیں گے اور اس کو پکاتے رہیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام مستقبل کی اچھی اچھی اور آسان ریسپیز ملتی رہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن بہت اچھے سے فرائے ہو گیا پاک بھی گیا اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک کپ ٹومیٹو کیچپ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً تین چمچ کھانے والے سویا سوس اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تین سے چار چمچ سفید سرکا اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ہمارا کیچپ چکن کے ساتھ اچھے سے پک جائے اور چکن کے ساتھ اچھے سے فرائے ہو جائے دیکھیں کتنا اچھا سا لکھ ہماری رسپی کا آ رہا ہے اور اس کو ابھی ہم دو سے تین منٹ کے لیے اور پکائیں گے آپ اس کو چاول اور چومیل کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں آپ ہماری رسپی کو کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو ہماری رسپی کیسی لگی اور ساتھ پہ اگر آپ کو ہماری رسپی اچھی لگے تو سبسکرائب کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا چکن جو ہے بہت اچھے سے فائے بھی ہو گیا اور اب مک بھی رہے بہت آسان ہے بہت جلدی تیار ہونے والی یہ رسپی ہے اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تین سے چار چمچ شہد ہنی اور اس کا ایک بہت اچھا ذائقہ جو ہے ہمارے ہنی گالک چکن میں شامل ہوگا اور اب ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو شہد کو اور چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدہ رسپی ہے آپ اس کو کچن میں ضرور ٹرائے کریں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دو کپ چکن کی یقنی آپ چکن کی مقدار کے حساب سے یقنی کی مقدار کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور تاکہ یہ ہے کہ ہمارا ہنی گالک چکن بہت ہی مزیدہ دار اور بہت ہی لذیذ بننے جا رہا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے تاکہ یقنی میں عبال آ جائے اور اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے کون فرو پانی میں مکس کیا ہوا تاکہ ہماری گریوی جو ہے وہ ہلکی سی یا تھوڑی سی کاری ہو جائے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے گریوی کو کم اور زیادہ گاڑا بھی کر سکتے ہیں اور دیئے دیکھیں اب ہم نے اس میں دوبارہ کون فرو شامل کیے کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے گریوی ابھی پتلی تھی ابھی آپ نے اس کو اور گاڑا کیے آئی ہوپ کہ آپ اس کو کچن میں بنائیں گے اور آپ کی فیملی ہنی گالک چکن کو بہت انجوائے کرے گی آپ اس کو اپنے کچن میں ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اپنے کومنٹ کے ساتھ ضرور ادا کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری رسلی پسند آئے تو سبسکرائب کے بٹن کو دوبانا نہ بھولئے گا یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تیار ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ